حسان بن ثابت ہائرس کینٹری سکول جدید تقاضوں سے ہم آہنگ وسیع و ریز کیمپس فیضل آباد نے واحد کیرن ساتھ زدارہ ہاسٹل کی سہولت کے ساتھ اسمانی نشو نموہ گل کے کھیلوں کا باقاعدہ انتظام اول تا نہ ہم داخلہ شروع ہے رحمان رحیم کلاس فور میتھ لیکچر ٹو ڈے وی لن یونٹ نمبر ٹو ٹھیک ہے آج ہم یونٹ نمبر ٹو سکھیں گے کہ اس میں کیا ہے میتھ کے یونٹ نمبر ٹو میں جو ہمیں بتائیں گے کوسٹنز اس کو ہم سول کرنا سکھیں گے ٹھیک ہے فور کلاس یونٹ نمبر ٹو کا نیم ہے ملٹیپلیکیشن یعنی آج ہم نے ملٹیپلیکیشن ضرب دینا سیکھنا ہے بک کا پیج نمبر ٹین ہے ٹوپک ٹوپک نیم کیا ہے ملٹیپلائنگ بائر تھری ڈیجٹ ملٹیپلائر یعنی کہ آپ نے آج ملٹیپلیکیشن سیکھنی ہے تھری ڈیجٹ ملٹیپلائر کے ساتھ آپ نے کس طرح سے ضرب دینی ہے ٹھیک ہے تھری آپ کو ڈیجٹ دییں گے آپ نے تھری ڈیجٹ ملٹیپلیکیشن کس طرح سے کرنی ہے آج کے لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے فور ایکزیمپل یہ دیکھیں لیکچر میں آپ کو نظر آرہا ہے ایکزیمپل دی ہوئی ہے سب سے پہلے آپ نے جس کے آپ نے جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن کرنی ہے وہ ویلیو آپ کی اوپر آئے گی بڑی ویلیو اوپر آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جس چیز کا دھیان لکھنا ہے کہ بلکل ڈیجٹ کے نیچے آپ کا ڈیجٹ آنا چاہیے یہ نہیں کہ تھری لکھ دیا ہے فور اس طرف جا رہا ہے ٹو اس طرف جا رہا ہے ایسا نہیں کرنا ڈیجٹ کے نیچے ہنسے کے نیچے آپ کا ہنسانہ چاہیے اس طرح آپ کو ملٹیپلیکیشن کرنے میں آسانی رہے گی اور آپ ایسی لی ملٹیپلیکیشن کر لوگے اور آپ کا آنسر بھی بلکل پر فیکٹ اور رائٹ آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جس طرح ایکزیمپل میں میں نے یہ دیکھیں ملٹیپلیکیشن کی ہے نا رقم کے نیچے بلکل رقم لکھئے ایسی طرح آپ نے ایسے ہی اپنی کوپیز پر لکھنی ہے ٹھیک ہے کھلی کھلی کر کے اور بلکل ڈیجٹ کے نیچے آپ کا ڈیجٹ آنا چاہیے ملٹیپلیکیشن بائیو تھری ڈیجٹ ملٹیپلائر یعنی تین ہنسوں کے ساتھ ہم کس طرح سے ملٹیپلیکیشن کر سکتے ہیں اپنی نائن یعنی فائیو تھری نائن کو ہم نے ملٹیپلائے کرنا ہے وان فور سیون تھری کے ساتھ ٹھیک ہے تو تھری ڈیجٹ ملٹیپلائر کو ملٹیپلائے کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یونٹس یونٹس کو آپ نے تمام انسوں کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے اوپر جتنے بھی ڈیجٹ ہیں پہلے آپ نے یونٹ کو ان سب کے ساتھ ملٹیپلائے کرنے ٹھیک ہے دیکھیں یونٹ ہمارا کیا ہے نائن یہ دیکھیں جس طرح لیکچر میں میں نے نائن کے نیچے یو لکھا یو کا مطلب ہے یونٹ یونٹ سے آپ ملٹیپلیکشن سٹارٹ کرنی ہے اس کے بعد نائن کو فور سے کیا پھر نائن کو سیون سے ملٹیپلائے کرنے پھر نائن کو سیون ملٹیپلائے کرنے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا ملٹیپلیکشن کا میتھڑ تو آپ کو پتہ ہے نائن کا ٹیبل آپ نے پڑھنے ٹھیک ٹھیک ہے نائن تری زار ٹوئنٹی سیون ٹو آپ کیریز کروگے اس کے بعد اسی طرح نائن کا ٹیبل تک پڑھوگے جو بھی آنسر آپ کے آئے گا اور ٹو کیریز کیا ہوگا ٹو آپ نے اس میں پلس کر دینا ہے اس طرح آپ نے اس طریقے سے پلس کرتے جانے ہے ٹیبل کو پڑھتے جانے اور آپ کا آنسر آجائے گا یونٹس کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے ملٹی پلائے کرنے اس کے بعد ٹین آپ کے پاس ٹری ہے ٹری نظر آرہ ہے ٹری کے نیچے میں ٹی لکھ ہے ٹی کا مطلب ہے ٹین پھر ٹین کی ویلیو کو آپ نے تمام ڈیجٹ ایکسٹرا زیرو ایڈ کرتے جانے ٹھیک ہے جتنے ڈیجٹ کی ملٹی پلیکیشن کرنی ہے آپ نے آنسر کے بعد زیرو ایڈ کرتے جانے زیرو لگاتے جانے اس کے بعد ٹری کو ملٹی پلیکی کرنے ٹری کے ساتھ ٹری سار نائن آج ٹری سیون سار ٹین ٹین ملٹی پلیکیشن کی آنسر آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد ہنڈرڈ ہنڈرڈ کے ساتھ ہنڈرڈ کیا کون سی ویلی ہے فائف یہ دیکھیں ایج نظر آرہ ہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ کون سی ویلی ہے فائف فائف کو آپ نے اوپر والے سب ہنسوں کے ساتھ زیروز لگا کے ہم نے آنسر کو لکھنا سٹارٹ کرنا ہے یہ جس طرح آپ کو اگزمپل میں نظر آرہ لیکچر میں دیکھیں زیرو پہلے فرسٹ ویلی میں نے ساری اسی طرح لکھی ہے اس کے بعد سیکنڈ ویلی جب معلوم کی ثری ٹینز کی تو آپ نے ون زیرو ایڈ کی یا ہنڈرڈ کی ویلی جب آپ نے ملٹی پلائے کی تو آپ نے ٹو زیرو زیگ کر دی تو فائف کو ٹری سے ملٹی کر کرنے ہے فائف کو فور کے ساتھ ملٹیپلائے کرنے ہے فائف کو ون کے ساتھ ملٹیپلائے کرنے ہیں ان سب کو ملٹیپلائے کرنے کے بعد جو آپ کا آنسر آئے گا سیون تری سیکس فائف زیرو زیرو ٹھیک ہے یعنی اس طرح آپ نے تھری ڈیجٹس کے ملٹیپلائے کو ملٹیپلائے کرنے ہیں پہلے یونٹ کو ملٹیپلائے کرنے ہیں اوپر والے تمام حصوں کے ساتھ پھر ٹینز کو ملٹیپلائے کرنا ہے پھر ہندرز کو ملٹیپلائے کرنا ہے اس کے بعد پروڈیکٹس یہ تینوں ملٹیپلیکیشن کے بعد آپ کے پاس تینوں ویلیوز جو آپ کے پاس آ جائیں گی ویلیوز اس کو ہم کہتے ہیں پروڈیکٹس یعنی آپ کے اپنے پروڈیکٹس معلوم کر لیا اب ان کو ایڈ کرنے ان تمام پروڈیکٹس کو ایڈ کرنے یعنی ان کو پلس کرنے ٹھیک ہے پلس کیا سیون فائف نائن ثری نائن سیون تو اڈیشن کے بعد جو ہے وہ آپ کا آنسر جو نکلا ہے وہ ہے سیون نائن تھری نائن فور سیم ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے تھری ڈیجٹ ملٹیپلائر کو کرنا سیکھنا ہے یعنی پہلے یونٹ کے ساتھ تمام ڈیجٹس کو ملٹیپلائے کرنا ہے پھر ٹینز کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے پھر ہنڈرڈ کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے سٹیپ ون میں کیا کرنا ہے ملٹیپلائے بائی دا یونٹس جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے سٹیپ ٹو ملٹیپلائے بائی دا ٹینز یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ٹینز کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے سٹیپ ٹری ملٹیپلائے بائی دا ہنڈرڈز ٹھیک ہے سٹیپ ٹری میں آپ نے ویلیوز کو ہنڈرڈز کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے اور ان کے آنسر کو لکھ دینا ہے اینڈ میں جو پروڈیکٹس آپ کے پاس آ جائیں گی ان کو آپ نے پلس کر لینا ہے تو وہ آپ کا آنسر آ جائے گا ایکزیمپل نمبر ٹو ہے in a factory یہ دیکھیں اب آپ کو question دیا ہے اسی طرح آپ نے اپنی book کے exercise پہ جو questions ہیں ان کو آپ نے solve کرنا ہے example in a factory 248 caps are prepared in our day ایک factory میں 248 caps جو ہے وہ ایک دن میں تیار کی جاتی ہیں how many caps are prepared in 128 days تو 128 دنوں میں کتنی caps تیار کی جائیں گی how many کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے multiply کرنا ہوتا ہے values کو how many caps are prepared in 128 یہ دیکھیں example میں جس طرح lecture میں میں نے لکھا ہے سب سے پہلے آپ نے جتنے دنوں میں جو ہے وہ caps تیار ہو رہے ہیں وہ days آپ نے اوپر لکھنے ہیں سب سے پہلی value جو دیا وہ اوپر لکھنی ہے 248 اور میں again تا رہی ہوں 4 class جب آپ نے values لکھنے ہیں تو آپ نے values کو space کے ساتھ لکھنے ہیں کھلا کھلا کر کے لکھنے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا بڑا بڑا کر کے لکھنے ہیں ہنسوں کو یہ دیکھیں جس طرح میں نے 4 248 یہ دیکھیں کتنی space ہے 2 کے بعد کتنی space ہے 4 کے بعد space ہے 8 کے بعد space ہے اس طرح آپ نے value کے نیچے value لکھنی ہے اور کھلا کھلا رقموں کو لکھنے ہیں تاکہ آپ کو multiplication کرنے میں easy رہے ہیں آپ آسانی سے اس کو solve کر سکو 248 اس کے بعد 1 کتنے days میں prepare ہوگی 128 3 digit ہمارے پاس multiplier ہے اور ہنسوں کی تعداد values بھی ہمارے پاس 3 ہیں تو سب سے پہلے units unit پھر tens پھر hundreds unit ہمارے پاس 8 ہے 8 کو آپ نے اوپر والے تینوں ہنسوں کے ساتھ multiply کیا 8 کو 8 کے ساتھ پھر 8 کو 4 کے ساتھ پھر 8 کو 2 کے ساتھ multiplication کی تو answer جو get 2 ہے 1 9 8 7 ٹھیک ہے اسی طرح پھر tens یعنی 2 ہے 2 کے ساتھ multiply کرنے 2 کو 8 کے ساتھ multiply کرنے پھر 2 کو 4 کے ساتھ multiply کرنے پھر 2 کو 2 کے ساتھ multiply کرنے اور 0 0 لگانے اس کے بعد جو answer آئے گا وہ آپ نے لکھ دینے answer آئے ہے 496 پھر hundreds کے ساتھ multiply کرنے hundreds 1 ہے 1 کو 8 کے ساتھ پھر 1 کو 4 کے ساتھ multiply کرنے پھر 1 کو 2 کے ساتھ 2 zeros آپ نے add کرنے یعنی جس طرح آپ کی values بڑھتی جائیں گے آپ نے zeros zeros کا بھی اضافہ کرتے جانے increase the zeros zeros کو بھی بڑھاتے جانے ٹھیک ہے تو یہ product آپ کے پاس solve ہو کے آپ کے سامنے آجے گا product mean آپ نے جب units tens اور hundreds تینوں کی multiplication complete کر دینی ہے تو وہ product جس طرح example میں یہ دیکھیں میں نے products کی values کو show کروایا ہے اس کے بعد آپ نے ان سب کو add کرنے add کرنے کے بعد آپ کے پاس answer نکل آئے گا ان سب کو plus کر دینے ان تینوں values اس کو ٹھیک ہے پلاس کرنے کے بعد آپ کے پاس answer آئے گا 31744 یہ آپ کی exercise 3 ہے book number book page number 12 for class book page number 12 exercise number 3 find the product اسی طرح آپ نے 3 digits products معلوم کرنے اور آپ نے اپنی exercise کا a part solve کرنے only a part آپ نے solve کرنے جو 3 digits والا ہے جو میں نے آج کے topic میں آپ کو بتایا آپ نے صرف وہ solve کرنے ہے solve a part from book exercise تو یہ 4 class آج کا آپ کا math کا کام ہے question number 2 read and write table 11 and 12 11 اور 12 کا table آپ اچھے طریقے سے پڑھنے اور زبانی یاد کرنے اور اس کو اپنی copy پہ لکھنے اسی طرح اپنے exercise 3 کا part a 3 digit multiplier solve کرنے solve کرنے کے بعد اپنی copy پہ اس question کو solve کرنے جو answer آئے گا وہ اپنی book پہ لکھنے lead pencil کے ساتھ تمام بچوں need lead pencil کے ساتھ لکھنے کسی نے pen pointer marker کے ساتھ answers نہیں لکھنے book پہ ٹھیک ہے lead pencil کا use کرنے اور question کو properly solve کرنے آپ نے اپنی copy پہ solve کرنے کے بعد جو answer آپ کا آئے گا وہ answer آپ نے اپنی book پہ لکھنے اور آپ نے 11 اور 12 کا table آج کے topic تعلیم میں تہذیب کی تصویر